اسلام علیکم اسپائرینٹس اس ویڈیو اس کے اطمام قویشن کو ہم ون بے ون ڈسکس کریں گے سیکشن ون میں ہم پاس قویشن کو دیکھتے ہیں کہ پرنس میٹرنیف کو بحالی اور رد عمل کا مجسمہ کیوں سمجھا جاتا ہے تو پرنس میٹرنیف کون تھے سب سے پہلے ہم انٹرادکشن کرتے ہیں پرنس کیلیمینیس ون میںٹرنیف ایک سیونٹین سیونٹی 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 ٹھو ایٹین کی فی نائن ایک آسٹرین سفارتکار تھے اور ایک سیاستدان تھے تو انہیں نائنٹین سنچری کے آغاز میں یورپی سیاست کے اندر اہم قیدار ادا کیا تھا اور انہیں نپولین جنگوں کے بعد بحالی اور رد عمل کی پالیسیوں کا ایک مجسمہ سمجھا جاتا ہے تو ان کا رول ویانا کانگریس میں انہوں نے قیدار ادا کیا تھا انہوں نے کیا رول تھا تو بھیانہ کانگریس میں کافی اہم قیدار ادا کیا تھا یورپ کی بڑی طاقتیں نپولین کے بعد کے نظموں نظم پر بات کرنے کے لیے اس کانگریس کے اندر جمع ہوئی تھی اس کے بعد بادشاتوں کی بحالی ہے تو انہوں نے ان بادشاتوں کی بحالی کی حق میں جو ہے وہ موقف اختیار کیا تھا جو نپولین کے ہاتھوں ختم ہو گئی تھی اور ان کا ماننا تھا کہ مضبوط جو بادشاتیں یورپ میں سٹیبلیٹی برقرار رکھیں گی اس کے بعد ہے بیلنس آف دا پاور یعنی کہ جو میڈر نیخ تھے انہوں نے یورپ میں طاقت کے توازن کو یقینی بنانے کی کوشش کی تاکہ کوئی بھی ملک خاص طور پر فرانس دوبارہ خالف نہ آسکے دن پر موشن آف دا کنسرویٹی ویلیوز قدامت پسند اقدار کا فرو تو میڈر نیخ کی پالیسیاں جو تھی وہ کنسرویٹی ویلیوز کے اوپر مبنی تھی جو کے روایات اور اس کے علاوہ اس تاکام کو سیبلیٹی کو تبدیلیوں کے اوپر فرقیات دیتی تھی اپوزیشن ٹو نیشنالیزم اور لیبرالیزم نیشنالیزم اور لیبرالیزم ایس تھیٹس تو بی اسٹیبلیش آرڈر اور انہوں نے یعنی کہ قومیت اور ازاد خیالی کی جو روایتی نظام تھا اس کو انہوں نے اس نظام کے لئے خطرہ سمجھا تھا اور جو پورے یورپ میں ان تحریکوں کو دبانے کیلئے کام کیا سنسرشپ اور اس کے علاوہ اس کے ریپریشن تھا تو اس نے جنی کے سخت اقدامات کیے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ خیالات انتشار اور بدمنی کی وجہ باغ سکتے ہیں انفلوینس اون یورپین ڈپلومیسی یورپین سفارت کاری کے اوپر اثرات تو میٹرنیس کی سفارت حکمت عملیوں نے یورپی تعلقات اور ترمیس کے حکمانے کے اوپر کافی دیر پر اثرات چھوڑے تھے اتحاد کا قیام عمل میں آیا انہوں نے جو ہے بہت اہم کے دار ادا کیا یعنی الانسس کو قائم کرنے میں تاکہ انقلابی تحریکوں کے خلاف مزہمت کی جا سکے اور مجودہ صورتحال برقرار رکھی جا سکے تو ان کے بعد جو کہ ان کے خیالات تھے انہوں نے کونسرٹ آف یورپ کے قیام میں بھی حصہ ڈالا تھا جو بڑی طاقتوں کے درمیان باہمی تعمل کا ایک نظام تھا اور جس کا مقصد کیا تھا کہ تنازات کو حل کرنا اور امن کو بھرقرار رکھنا اس کے بعد بحالی اور رد عمل کی رہنما کی حصیت سے بھی جنہی کے میراز میٹرنک کی میراز کو ان کی رد عمل پالیسیو کے تنازر میں دیکھا جاتا ہے تو اس کے علاوہ رزیسٹنس سوچین جنہی کے انہیں انلائنمنٹ اور فرانسیسی اتقلاب سے پیدا ہونے والے سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کی مخالفت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے قومیت اور آزاد خیالی کو دبانے کی کوششوں نے یورپ میں مزید تنازات پیدا کی انقلابی تحریکوں کی سبب بنایا سو اس کو کنفلیوٹ کرتے ہیں کہ پرنس میٹرنک کو بحالی اور رد عمل کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نپولین کے بعد کے یورپ کی تشکیل میں اہم کی دار ادا کیا ان کی قدمت پسند پالیسیاں باچھاتوں کے حمیت اور انقلابی تحریک انقلابی تحریکوں کے اس کا کام کی اگر سے دباؤں نے جورپی سیاست اور سفارت کاری کے اوپر گہرے اثرات ڈالے کہ اٹلی ایک جیوگرافیہی اظہار ہے سیاسی طور پر جہاں کوئی اٹلی نہیں تھا اس کے اوپر تبسا کریں سو دسکرس کرتے ہیں اٹلی is a جیوگرافیہی اکسپریشن سجیسٹ دیکھ اٹلی ایک جیوگرافی اظہار ہے یہ جو فکرہ ہے یہ حقیقت کی نشان دے کرتا ہے کہ 19 سنٹری میں اتحال سے پہلے اٹلی زیادہ تر ایک جسمانی علاقہ تھا نہ کہ ایک متحد سیاسی وجود اور یہ علاقہ مطلب ازاد ریاستوں اور باہت چاہتوں پر مجھ سے ملتا جن کا اپنا نظام حکومت تھا ثقافت تھی اور مفادات تھی دوسرا پوائنٹ ہے کہ سیاسی تقسیم اتحال سے پہلے اٹلی کئے مطلب ریاستوں میں سیاسی طور پر جو ہے وہ اس میں سے یعنی کہ پیچھے تھا ہٹ رہا ہوا تھا انڈیپینڈنٹ سیٹ ان کینگڈم اٹلی مطلب باہت چاہتوں اور ریاستوں میں تقسیم تھا اور اس کے علاوہ سیسلز تھے وینس اور فلونس جیسے شہر تھے تو ان کی ریاست نے اس کے اندر شامل تھی اور اس کے بعد پھر فورن ڈیمو یعنی کہ دومینیشن سے غیر ملکی تسلط تو مطلب خطے غیر ملکی حکمرانی جب پھر اثرات کے تحت تھے ٹھیک ہے جیسے کہ آسٹریا ہے یعنی کہ آسٹریا نے شمالی علاقوں کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا اور باقی کے اوپر فرانسیسی اثرات موجود تھے اُس کے بعد کلچرل ڈیورسٹی کیا ہے ایک متحد سیاسی شناحت کی ادموجودگی کو نمائے ثقافت اختلافات نے مزید پچیدہ بنا دیا تو ہر خطے کی اپنی جو ہے وہ مقصود زبان روایات اور رسومات تھی جس کی وجہ سے مقامی شناحت جو نیشنل اٹیلین شناحت ہے اس کے اوپر یہاوی رہی تھی تو اس کے علاوہ اس میں جو ریولریز اور کنفلیکس تھے یعنی شہری ریاض اور بعد جھانوں کے درمیان جو تاریخی ریولریز تھی اس نے اٹالین ایڈنٹیفیکیشن کو مزید بکھیر دیا اور ان جہگڑوں نے متحد کو ان کے سوچ کو بھی پیچھے کہا دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم فورٹ پوائنٹ ایسز کرتے ہیں یعنی اتحاد کی اینکام کوششیں تو نائنٹین سنچری سے پہلے اتنی کو متحد کرنے کی کئی کوششیں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ واحد اٹالین نیشن کا کیا مشکل تھا اس کے بعد ہے مختلف بغاقتیں جیسا کہ کاربوناری تحریکیں تھیں جو کہ نائنٹین سنچری کے اندر یعنی کہ ہوئی تھی لیکن انہیں اکثر دبا دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس میں یعنی یہ دیر پاس سیاسی تبدیلیوں کی بھی وجہ بنے تھے نپولین کا بھی اس کے اوپر یعنی کہ اثر تھا کہ نپولین کی فتوحات نے آزی طور پر کچھ اٹالین جو علاقے تھے ان کو فرانسیسی حکمرانی میں متحد کیا تھا اور یہ جو اتحاد تھا یہ یعنی کم مدد کا تھا اور کومی شراث کو یہ اتحاد پروغ نہ دے سکا اس کے بعد پانچوں پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد کا جو سفر ہے نائنٹین سنچری میں اٹلی کے اتحاد کا سفر جاندہ مشخصیات اور تحریکوں کے ذریعے تیہ ہوا تھا اس میں اہم رہنماء تھے جوزیبے معزنی جوزیبے اگری بالدی اور کاؤنٹ کے ملودی کاؤر اس طرح کے رہنماؤں نے مجھینی کے متحدہ اٹلی کے حق میں اہم کی دار ادا کیا تھا اس کے بعد رسیور جیمیٹو یہ قوم پرست تحریک تھی مطلب اٹلین ریاستوں کو ایک قوم میں جگ جگ کرنے کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی اور اس نے اٹین سنسٹیون میں کینگنم آف اٹلی کا اس کے تحریک کے نتیجے میں اعلان ہوا تھا تو اس کوئسن کو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ اٹلی ایک جو جو غرافی اظہار ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ اتحاد سے پہلے کہ سیاسی حقیقت کو کیاکاسی کرتا ہے اور جہاں اٹلی مطلب ازاد ریاستوں کے پرمسل میں ہوتا ہے جن کے اپنے مفادات تھے ان کے اپنی شکر شنافتیں تھی تو یہ بیان ان چیلنجز کو جاگر کرتا ہے جو ایک متحدہ اٹلی نیشن کے قیام میں جنہی کے پیش آنے والے جنہی کے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ سیاسی اتحاد جو ہے وہ نیٹین سیچری میں مسترکہ کوئشوں کے ذریعے حاصل ہوا تھا اور نیکس قویسن ہم دیکھتے ہیں کہ فرانکو پریشن جنگ کے نتائج بتانے ہیں سو فرانکو پریشن جنگ جو کہ ایٹین سیونٹی سے ایٹین سیونٹی ون تک فرانس اور پروشیا کی قیدت میں جرمن ریاستوں کے درمیان لڑی گئی تھی تو اس نے دونوں مالک کو بلکہ پورے جورپ کے اوپر اہم اثرات مرتب کیے تھے تو یہ جنگ جرمنی کے فیصلے کو ان خطا کے اوپر ختم ہوئی تھی اور اس نے جورپ کے سیاسی مزدر نامے کو بھی ایک نئی شیپ دی تھی اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہم نیسس کرتے اس میں جرمنی کے اتحاد کا تو اس جنگ کا سب سے اہم نتیجہ جو تھا وہ جرمنی کا اتحاد تھا فارمیشن آفدہ جرمن امپائر ٹھیک ہے کہ جنگ نے مختلف جرمن ریاستوں کو پروشیا کی قیادت میں متحد کر دیا تھا جس کے نتیجے میں ایٹین سیونٹی ون میں ورسائی کے محل میں جرمن سلطنت کا اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد اس میں جو تھا یعنی کہ کائزر ویلیم اول پروشیا کے ویلیم اول کو نوت نشکل شدہ جرمنی کا پہلا شانشاہ پائزر بنا دیا گیا تھا جس میں جرمن طاقت کے انٹیگریشن کی جو کہ اس کے انٹیگریشن کی سیمبلز بنا تھا اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے کہ فرانس کی شکست اور اس کے نتائج فرانس کی شکست کے سنگین نتائج برامد ہوئے تھے جس میں علاقوں کا نقصان ہوا تھا فرانس کو جرمنی کے ہاتھوں نیلیسس اور لورین کے علاقے سے محروم ہونا پڑا تھا جس کی وجہ سے فرانسیسی عوام میں نرازگی پیدا ہو گئے اس کے بعد اس کی قصد کے نتیجے میں دوسری فرانسیسی سلطنت کا خاتمہ ہوا جس کے بعد فرانس میں تیسری جمہوریہ قائم ہوئی تھی سو اس چینج نے سیاسی عدہ میں استقام پیدا کیا تھا اس تبدیلی نے اور اس لاحق کی ضرورت پیدا ہوئی تھی پورٹ پوائنٹ ہے کہ ملٹری اور سجدرک ایمپیکٹس فوجی اور سجدرک اثرات تو اس جنگ نے دونوں مالکوں پر فوجی لحاظ سے بھی اثرات مرتبت دیئے تھے ٹھیک ہے اس جنگ میں پروشیا کی کامیاب جو فوجی حکمت عملی تھی اور جدیدیت تھی اس نے جرمنی کو یورپ میں ایک دومیننٹ ملٹری پاور کے طور پر مضبوط کر دیا تھا اس کے بعد شکست نے فرانس کو اپنی فوجی حکمت عملی اور تنظیم میں تبدیلی لانے کی ترغیب دیتی اور اس کے نتیجے میں اہم فوجی صلاحات عمل میں آئی تھی پونچھوں پوائنٹ ہے کہ شیفت ان یورپین بیلنس آف دپاور یورپ میں طاقت کے توازن کی تبدیلی تو جنگ نے یورپ میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیا تھا فرانس کے اثر رسوخ میں کمی آئی اس شکاس کے بعد یعنی فرانس کا جو یورپی معاملات میں اثر رسوخ تھا وہ کام ہو گیا تھا جس سے پھر جرمنی ایک نئی بڑی طاقت کے طور پر بھی ابرہ تھا اس کے علاوہ جرمن سخصان کے قیام نے باقی مالک کو اپنے اتحاد اور تلقات کے اوپر نظر ثانی کرنے کے اوپر مجبور کیا جس سے وہ تنازات پیدا ہوئے جو بعد میں پہلی جنگ عظیم کی وجہ بنے اور اس کے لانگ ترم کنسیس کیا تھے کہ فرانکو پرشیان وار جنگ کے یورپی تاریخ کے پر طویل مددی اثرات مرتب کرتی ہے اس کے جو الیسس اور لورین کے الہاق تھا اس نے فرانس میں قوم پرستی کو ہوا دی دی اور جرمنی کے خلاف مرازگی پر دکھی لینگ دا گراؤنڈ وار فور فیوچر کنفلٹ جس سے مستویل کے تنازات کی بنیاد رکھی گئی پہلی جنگ عظیم کا پیشکہ مجھے تھا اس جنگ کے نتائج نے ان کوشیدگیوں کو نیویل عزیز کو جنم دیا جو نیٹین فورٹین میں پہلی جنگ عظیم کے اوپر منت نیچ ہوئے تھے سو کنکلیوڈ کرتے ہیں اس قویسن کو کہ فرانکو اپریشن جنگ کے نتیجے میں جرمنی کا اتحاد ہوا اور فرانس کا زوال ہوا تو یورپ میں طاقت کا توازن بھی تھا وہ تبدیل ہو گیا تو اس ایفیکٹس وار فیلت فار ڈیکیٹ سیپنگ دا کورس آجورپن ہیسٹی جس کے اثرات دہائیوں تک محسوس کیے گئے تھے جس نے جورپی تاریخ کا رفتبدیل کیا اور مستقبل کے تنازات کو فروغ دیا نیچس قویسن ہے ایسٹن قویسن انٹر اپن نیو انسٹرٹنی فیس نائنٹین زیرو ایٹ نائنٹین فورٹین نائنٹین زیرو ایٹ سے نائنٹین فورٹین تک مشرقی سوال نے ایک نیا اور حیران کو نرہ اختیار کیا تھا تو اسٹرٹن کیا تھا مشرقی سوال انٹرڈکشن ہم جسوس کرتے ہیں کہ مشرقی سوال سے مراد عثمانی سلطنیت کے دوران جیوغرافی آئی اور علاقائی مسائل ہیں جو نائنٹین اور ٹوینٹی سنٹری کے غاز میں سامنے آئے اور نائنٹین زیرو ایٹ سے نائنٹین فورٹین تک مشرقی سوال نے ایک نیا اور اہم اور اختیار کیا جس کے اوپر قوم پرستی اور سامراجی آزائم مجورپی تاکسن کے پیجے سچیزہ دو تعلقات تھے انہوں نے اثر ڈالا تو اسٹرن کوئسن کا بیگران کیا ہے کہ نائنٹین ایٹ سے پہلے جو مشرقی سوال ہے وہ بنیادی طور پر عثمانی سلطنت کی بگردی صورتحال ہے اور باقی جو دیگر علاقے ہیں وہ مطلب قوم پرست تحریکوں کی خواہشات کی دھومتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس پوائنٹ ہے کہ جنہی عثمانی سلطنت کا زوال آیا انہی سوک کی دہائی کے آغاز تک جو عثمانی سلطنت تھی وہ زوال پذیر تھی اور اس علاقے تھے اور جو انکوائنس تھا وہ کم ہو رہا تھا اور جس سے مطلب قوموں کے اندر خود مختاری کی تحریک پیدا ہوئی تو یورپی طاقتوں کے در میں انشمنیاں ہوئیں روس آسیہ ہنگری برطانی اور فرانس جیسی بڑی طاقتیں اس علاقے میں اپنے اثرات بڑھانا چاہتی تھی جس تنا اور تصادم پیدا ہوا اس کے بعد جنگ ترک ریگولیشن نانٹین زیرو جنگ ترک انقلاب نے مشرق کے سوال میں ایک اہم نموڑ لائیا کہ انقلاب اور اصلاحات جو نانٹین زیرو ایٹ میں اصلاحات کی خوان تھی فوج افرانس تو ان کے ایک گروپ یعنی کے ینگ ترک نے سلطان عبدالحمید دوم کو ہٹا سلطنت میں یعنی حکومت کو بحال کر دیا تو اس کے بعد ایمپیکٹ اور نیشنال انقلاب نے سلطنت میں شامل مطلب قوموں کو اپنی قوم پرسی کے خواہشات کو مزید آگے بڑھانے کی ترگیز دی جسے پیر ایدا میں اضافہ ہوا اور اس کے بعد بلکین وال بلکین کی جنگ انہیں مشر کی سوال کو مزید شدت بخشی علاقے کے سیاس مزان میں کو تبدیل کر دیا تو پہلے جنگ جو بلکین کی تھی نانٹین ٹویل کے اندر تو یہ بلکین لیگ یعنی سربیہ جنان مونٹرنگرو بلغاریا تو انہیں نے عثمان سلطنت کے اوپر حملہ کیا تھا جسے سلطنت کو بڑی علاقائی شکاست کا سامنا بھی کرنا پڑا اور مصرح کو ازادی ملی اس کے بعد دوسری بلکین جنگ انیس سو تیرہ میں پہلے جنگ کے بعد جو فتح جاب ریاض تھی ان کے درمیان علاقہ ان کے اوپر اطلافات نے دوسری جنگ کو جنم دیا تھا جسے بلکین میں اسمان جو اثرات تھے وہ مزید کمزور ہوئے اور اس میں سربیہ اور بلغاری کی ازاد میں ازافہ ہوا تھا رائزنگ تینشنز امنگ یورپین پاور تو یورپی طاقتوں کی درمی بڑھتے ہوئے تنازات بلکین کی جنگ کے نتائج نے یورپی پاور میں تینشن کو بڑھا دیا تھا راستی سربیہ کی سربیہ کے علاقے کام جانت انہوں نے آسٹی ہنگری کو فکر میں ڈال دیا تھا جو سربیہ کو اپنی قصیر سرطان سرطان تج کے لیے خطرہ سمجھتا تھا ریشن پوائنٹ ہے پہلی جنگ عظیم کا پیش تک کے واقعات نے پہلی جنگ عظیم کے غاز کے لیے بنیاد خرام کی اور اس کے بعد آرٹک دیوی فرانس قتل ہوا تھا یہ جو تناو تھا جن انیس سو چودہ میں بوسنیائی سرب کومپرس کے حاتھوں آسٹی ہنگری کے ولی جو مطلب ممالک تھے ان کے اتحاد نے بڑی طاقتوں کو اس تنازے میں شامل کر لیا تھا جس کے نتیجے میں جولائی نائٹین فورٹین میں پہلے جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا سو اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ انیس سو آٹھ سے انیس سو چودہ تا کا جو شامل تھے تو بلکان کی جنگ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو جو گرافی آئی اور سیاسی تبدیل تھے انہوں نے پہلے جنگ عظیم کے آغاز کر رہا ہمار کی تیو اور مجھے سوال کی تاریخ اور جورب کے مستویل کو بھی ایک نئی شیف دی اس کے بعد سیکشن دو میں ہم ناکس دیسکس کرتے ہیں کہ ونسل چرچل کی اپیسمن اٹوٹل این آن میٹیگری دیفیٹ یعنی ونسل چرچل نے امن پسندی کو مکمل اور غیر مشروط شکاس کہا اس کو ڈیسکس کریں گے کہ امن پسندی ایک ایسی مطالبات تسلیم کیے گئے تسلیم کیے اور اس یہ مطالبات تسلیم کرنے والے فرانس اور برطانیہ تو امن برکار رکھنے کی خاطئ اقدامات کیے گئے تھے حکمت اعملی جو بنائی گئی تھی امن کو برکار رکھنے کے لیے نرم پلیسی کی تو یہ نقام ثابت ہوئی ناکد تھے اور چچر کا خیال تھا کہ ہٹلر کے مطالبات ماننے سے جنگ کو روکا نہیں جا سکتا بلکہ اسے ہٹلر کی جہریت میں مزید آزافہ ہوگا اس کے بعد ان کے نزدیک امن پسند اخلاقی طور پر غلط تھی کیونکہ اسے انصاف و جمہوریت کے حسوروں کو کمزور کیا گیا تھا اس کے بعد تھاڑ پوئنٹ مہدہ نیٹین تھٹی ایٹ میں ہوا مہدہ آمن پسند کی پالیسی کا ایک اہم واقعہ تھا جس نے چرجل کی تنقید کو واضح کیا تھا جنگل سے بچنے کی کوشش میں برطانی اور فرانس جنی چیک حکومت کی رضماندی کے بغیر جرمنی کو سوڈین لینڈ کا علاقہ دے دیا تھا پھر فیصلہ وقتی طرح تنازے کو رکنے میں کم یاب ہو لیکن اس سے ہکلر کو مزید طاقت میری جس کے نتیجے میں مزید علاقہ تو تیو ہوئی اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی فور پائنٹ ہے کہ مکمل اور غیر مشروط شکاست چرچل نے امن پسندی کی پالیسی کو مکمل اور غیر مشروط شکاست کہا جس میں کئی اہم نقاط شامل تھے چرچل نے دلیل دی کہ امن پسندی نے اپنے بنیادی مقاصد جس تنازر سے بچنا ہے تو اس کو پورا نہیں کہ اوال زیادہ طاقت اور جارہانہ ہو گیا تھا اس کے بعد وقار میں کمی آئی لوس اگریسی پالیسی ڈیمیج بریٹن کے ریڈی بیلیٹی ایز شوڈ بیکنیس ایلیک 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 ایگریسی پاول تو اس پالیسی نے برطانی کے وقار کو روکسان پوچھائے کیونکہ اس نے کمزوری اور عمریت کی خلاف مضبوطی کی کمی کا مظاہرہ کیا تھا پھر جس سے جو باقی جارہانہ کوت ان کی حوصلہ عبضائی ہو امن پسندی کی پالیسی کے نتائج سنگین تھے اور دور اس بھی تھے دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا میوک مویدے کے بعد ستمبر 1939 میں ہٹلر کی پولین پر چڑھائی نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا تھا جس نے چرچل کی وارنی کو صحیح ثابت کیا تھا تو عوامی راہ میں کیا تبدیلی آئی تو جیسے جنگ آگے بڑی برطانیہ میں عوامی راہ امن پسندی کے خلاف ہو گئی اور چرچل کی ناظی جرمین اقلاف جہرین محقب کے لئے ان کی حمایت بڑھ گئی تو ورسل چرچل کی امن پسندے کے اوپر مکمل اور غیر مشروط شکاس کے طور پر کی جانے والی تنقید نے ان کی اتھکیر کو واضح کیا کہ جہاریت کے سامنے جھکنا مزید بڑے تنازات کا سبب بنے گا تو اس طرح سے چرچل کی بصیرت نے اس پالیسی کی ناکامیوں کو واضح کیا اور نتائج کو بھی جن کا سامنہ یورپ کو دوسری جن عظیم کے آغاز کے ساتھ کرنا پڑا تھا چرچل کی اس نظر نے ناظی خطرے کی خلاف برطانیہ کے رد عمل کو نئی شکل دینے میں اہم کی دار ادا کیا تھا برطانیہ یورپی کومی 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 ایسی میں شمول جات تک تاخیر کا شکار کیوں ہی اس کی وجوہات بیان کریں سو ایسی کو انٹرڈکشن رسوز کرتے ہیں تو یورپی کومی 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 ایسی کا رکن نہیں بناتا اور اس تاخیر کے پیچھے بہت سارے واہ ملتے ان میں اقتصادی پہلو تھے یعنی برطانیہ کو ایسی میں شمول سے کچھ اقتصادی خدشات تھے جس طرح سے اقتصادی فوائد کے بارے میں کچھ شبھار تھے جو برطانوی پلیسی سازی تھی بات کے بارے میں غیر یقین تھے کہ ایسی میں شمول سے مجودہ کامن ویلز تجاتی تعلقات کے مقابلے میں اہم اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے تو کامن ویلز کی اوپر فوکس کیا گیا برطانیہ نے کامن ویلز اپنے تجاتی تعلقات کو تجیب اور خدشہ ظاہر کیا کہ ایسی میں شمولت ان تعلقات کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے بعد اس میں پولیٹیکل فیکٹرز بتانیہ کی اندرونی سیاسی عوامل نے بھی شمولت میں تاخیر میں اہم کی دار ادا کیا تھا اس میں پولیٹیکل اپوزیشن تھی بطانیہ میں مطلب سیاسی گروہوں کی جس میں لیبر پارٹی اور کچھ کنزرویٹی گروپوں کے خطرہ سے ہی اس میں شمولت کی خلاف شدید مخالفت تھی اس کے بعد ہے خود مختاری کے حفظ کی فائش تو بہت سے سیاست دان اور عوام اس بات کے اوپر پریشان تھے کہ ایک بین اقوامی تنظیم کے محتحت جانے چالیس دیگال انہوں نے برطانی کی اس میں شمولت کے اوپر گہرہ اثر چھوڑا تھا اور پھر دوبارہ میں چالیس دیگال نے برطانی کی اس میں شمولت کی جرخواست کو بیٹو کر دیا تھا اور ان کا ماننا تھا کہ برطانیہ مکمل طور پر ضمن نہیں ہو پائے گی اور عملی بیل کے بارے میں جو پیدا تھی نیکس پوائنٹ ہے کہ انیس سو ستر کی دہائی میں تبدیل ہوتے ہوئے رجحانات تو انیس سو ستر کی دہائی کے آغاز تک برطانیہ میں رجحانات جو تھے وہ بدلنے لگے تھے جس سے پالیسی میں تبدیل ہی کیا تھیں کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر میں اقتصادی مشکلار جن میں افرات زور سنتی تنازات بھی شامل تھے تو اس نے برطانیہ کی اقتصادی حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت کو جاگر کیا جسے اسی کی رکنیت مزید پور کشش ہو گئی تھی اس کے بعد نئی قیادت آئی انیس سو چوہتر میں جو ہے وہ ہیرالی ویلسن کی زیر قیادت لیبر حکومان نے اسی میں شمولت کی جسے مذاکرات کو کرنے میں آسانی ہو تھی اور برطانیہ کی یورپی کون میں شمولت ہے برطانیہ کے اندر نئی سیوانٹی تک وہ اقتصادی شباط سیاسی مخالوت اور پرانسیسی ویٹ اور روائیوں کی ویدے سے تاخیر کا شکار رہی اور اس طرح سے ان خرچات پر قابو پانے میں اقتصادی فائد کو تسلیم کرنے کے بعد برطانیہ نے ایس تی میں شمولت کا فیصلہ کیا تھا جو اس کی اقتصادی اور سیاسی تاریخ میں ایک اہم اور ثابت ہوا نیسٹ کوئیسن ہم دیکھتے ہیں رائٹ نوٹ فائلنگ آف دا تو ان کوئیسن میں کسی ایک نوٹ لکھنا ہے گوربا چوف نیٹو اور سوشل ازم پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں گوربا چوف اور اس کے علاوہ گوربا چوف کو ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں جو مرخال گوربا چوف تھے وہ سوویت جونن کے آخری رینما تھے جو انیس سو پچاسی سے انیس سو اکانوے تک کمینس پارٹی کے جنرل سیکھٹی کی طرف خدمات انجام دیتے رہے تھے اور وہ اپنے اصلاحات اقدامات کے لئے مشہور ہیں جنہوں نے سوویت سیاسی نظام تبدیل لی اس جنگ خاتمے میں ادار ادا کیا گوربا چوف کی تو گوربا چوف نے حکومتی شخص اور عمامی جو دسکشن تھی ان دسکشن کو فروغ دیا اور اس کے لئے ایک پالیسی کا بھی آغاز کیا اس سے پھر اظہار رائے کی ازادی صافت و سیاسی دسکشن کو بھی فروغ ملا اس کے اس کے اندر جو تھا جنگ باس ساعت کا اس اقدام کا مقصد جو تھا وہ صوفیت معیشت میں صلاحات لانا تھا جس کے طرح معیشت میں محار کی اناثر متعارف کروائے گئے تھے سرکاری کنٹرول میں کمی کی گئی تھی اس کے علاوہ گوربا چوف نے معیشت کو زیادہ ساتھ ہتھیاروں کی کمی کے اوپر مذاکرات کی اس کے علاوہ ان کی اصلاحات نے مشکی جورب میں قوم پرست ریخوں کو فروغ دیا تو مالک نے اپنی کومی رس حکومتوں کو معذول کر دیا جس پھر برلین وال کے گرنے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا تو ان کو کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پھر دوال آیا تو گوربچوف کی اصلاحات کو متل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جن میں اقتصادی عدم استقام تھا اور اس کے علاوہ شارٹیجز آدھ بیسک گوڈ اس نے عوام عدم اتمنان اتجاد کو بھی جنم دیا تھا اور پھر 1991 میں داخل سنازات اور قوم پرست تحریک وں کے نتیجے میں سوویت جنن کا خاتمہ ہوا تھا اور گوربچوف نے صیفہ دے دیا اور ایک اہد کا استطام ہو گیا تھا گوربچوف کو دونوں مصبت اور منفی طور پر دیکھا جاتا ہے وہ سے لوگ انہیں ساتھ جان کے خاتمے جمہوریت کو کروک دینے کا کریج بھی دیتے ہیں جبکہ کچھ جو ہیں انہیں اقتصادی بدحالی اور سوویت جنن کے ٹوٹنے کا ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں دوسرا پوائنٹ ڈیسز کرتے نارٹ ایٹ لینڈ ایٹ 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 شمالی جو اوکی اینوز تنظیم ہے انیس سلامتی کو یقینی بنانا اب اس کے بنیادی اصول ہم دیس کرتے ہیں اس کے اندر کولیکٹیو ڈیفینس ہے کہ نیٹو کا بنیادی اصول ریٹکل فائی کہتا ہے کہ کسی ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ تو سبر کیا جائے گا اس اصول سے بامی دفاع اور جہاریت کی روک سام کا کنسپٹ بھی سامنے آیا اس طرح نیٹو جمہوری جو اصول ہیں ان کو فروغ دیتا ہے اور رکن مالک درمیان جو ہے وہ قانون کی حکمرانی اس کے علاوہ انسانی حقوق اور قرام جو ریزولیشن ہے جس کو سپورٹ کرتا ہے ساد جنگ کا دور سوویت خطرے کا مقابلہ کیا گیا نیٹو کا قیام سوویت یونین کی توسین خطرے کے جوا میں کیا گیا تو سوویت یونین کی مالک اتحاد کے مقابلے میں ایک بیلنس بھی قائم کیا تو ساد جنگ کے دوران نیٹو نے فوجی مشکی کی اور حکمت عملی تیار کی تاکہ ممکنہ سوویت کیا اور جسے یورپ نے سلامتی کو مزید مستقم کیا گیا اور نیٹو نے اپنی ذمہ داریوں کو دیشت گردی اس کے علاوہ سائبر تھریڈ اور علاقائی تنازات جیسے نئے سیکیورٹی چیلنجز کے مطابق دھال لیا تو جس کا ثبوت گیار ستمبر حملوں کے بعد اغوان اسلام میں اس کی شمولیت ہے پھر ہم اس کے کرنٹ چیلنجز اور فیوٹر کو ڈسکس کریں تو نیٹو روس سے جو خطرات لاکھ ہیں اس کو دیشت گردی ہے سائبہ جنگ سمیت مطلیف عالمی سیکیورٹی ہے اس سے چیلنجز سے اس طرح کے چیلنجز سے نمٹ رہا ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو پارٹنرشپ ہے کہ نیٹو غیر روکن ممالک اور تنظیموں کے ساتھ تاون کرتا ہے جسے دائرہ کال سے باہر بھی استقام اسلامتی کو فروغ دیا جاتا ہے نیٹو اجتماعی دفاع اور اس کے علاوہ جو بحرک انوز خطے ہیں اس میں استقام کو یقینی بنانے میں ایک اہم کیوٹی کے بدلتے ہوئے روکن مالک دفاع اور جمہوری دار کے عظم کی آکاسی کرتی ہیں سو یہ سیون کوئی سکسن تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور اس میں کوئی 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 سکسن ہو تو آپ کومنٹ سکسن پول سکتے ہیں سو تینک یو فار ویڈیو کامل ویڈیو پارم